موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلی وصاحبی اجمعین اما بعد فاؤد باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمُ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسْلِ عَمْرِ وَاحْلُ الْعُدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ مہتم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مئزبان عبدالوحاب آپ کو پوریم گفتگو کے اندر خوشام دیت کرتا ہوں ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ عَنْتَحْكُمُ بِالْعَدْلِ کہ جب بھی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں ناظرین یہ عدل ہے کیا چیز قرآن میں اللہ رب العزت کیوں بار بار حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو اور کیوں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں اور اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کے ساتھ کام لو احسان کے ساتھ کام لو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ کہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان کہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کا جو ہے وہ معاملہ کرو تو یہ عدل کیا چیز ہے ناظرین عدل کے لوگ بھی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور ظلم کہتے ہیں وَضُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحَلِهِ یعنی عدل ہو گیا وَضُ الشَّيْفِ مَحَلِهِ کہ ہر چیز کو یعنی اس چیز کو جو اس کی مقام پر رکھنا اس کو عدل کہتے ہیں اور ظلم کہتے ہیں وَضُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَحَلِهِ کہ چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنا مثال کے طور پر یہ کلم ہے اس کا کام ہے کیا اس کا کام ہے لکھنا اب میں اس سے اس کا کام لے رہا ہوں تو یہ عدل ہے اور اس سے میں اگر لکھنے کا کام نہیں لے رہا اور کوئی کام لے رہا ہوں جیسے ہم لوگ لیتے ہیں شلوار میں نارا دالنے کا کام لے رہا ہوں تو یہ ظلم ہے یہ عدل نہیں ہے تو لہذا جو چیز جس چیز کیلئے بنائی گئی اس کو اسی مقام پر رکھنا اس کا استعمال اسی طرح سے کرنا اس کو عدل کہا جاتا ہے اور ظلم کہا جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنا تو لہذا دو لفظ ہوتے ہیں عدل اور انصاف عدل کہتے ہیں میں نے بتا دیا انصاف کہتے ہیں کہ تقسیم کرنا منصف کہتے ہیں جو انصاف یعنی برابری کے ساتھ تقسیم کرے ظلم اور زیادتی نہ کرے اور فیصلہ کرنے کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو عدل اور انصاف کا اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم عدل سے کام لو انصاف سے کام لو اور ان اللہ یحب المقصدین اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور یہ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فوکس اتنا انفسائز کیوں کیا یا داود انا جعلنا گا خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس اے داود ہم نے زمین پر آپ کو اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان انصاف کرنا اور انصاف سے کام لینا اعدلو آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعدلو اکراب لتقوی کہ عدل کرو عدل یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور سب سے دیکھیں جو حاکم ہوتا ہے ناظرین حاکم میں حاکم کی بات کروں گا پھر اس کے بعد جیسے جیسے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر ایک ملکہ بادشاہ ہے حاکم ہے پریزیڈنٹ ہے پرائیم نیسٹر ہے پھر گوونر ہے وزیر آلہ ہے پھر مختلف اور پھر اسی طرح سے خاندان کا ایک سربراہ ہے اسی طریقے سے گھر کا ایک سربراہ ہے گھر میں شوہر ہے والد ہے تو یہ سب جن کو بھی اختیار ہے اللہ کی طرف سے تو ان کو چاہیئے کہ وہ منصف بنے انصاف کریں ظلم نہ کریں ظالم نہ بنیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے عادل جو ہے عادل بادشاہ کو کیا کہا کہ اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے یعنی اس دن حشر کے میدان میں جب سورت سوہ نیزے پہ ہوگا لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے نفس نفسی کا عالم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں زمین پیتل کی ہوگی اس وقت جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک امام عادل ہوگا بادشاہ حاکم خلیفہ عادل امام عادل اس کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے تو کتنا بڑا رتبہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول کرتا ہے والدین کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ امام عادل کی دعا اپنی امت جو اس کی رعایہ ہوتی ہے اس کے حق میں قبول کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے بیچ میں کوئی کسی قسم کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یعنی یہ جو امام عادل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دالا ہے کیوں دالا ہے ناظر اس لیے کہ جب امام عادل ہوگا حکومت کے اندر انصاف ہوگا تو اس کے سمرات اس کی رعایہ تک پہنچیں گے ہر شخص تک پہنچیں گے بلکہ جانوروں تک پہنچیں گے اگر ایک شخص جو ہے اگر ایک حاکم ظالم ہوگا اور ظلم کرے گا تو اس کے جو علاقے کے اندر جو پرندے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے پرندے آتا ہے وہ تک جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں اور اس کی بدنیتی کے اثرات جو ہے وہ کھیتیوں پہ اور ملکی معیشت کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں آتا ہے نا ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچا وہاں بڑا اچھا ایک انار کے درخت کا باغ تھا تو وہاں گیا اور اس نے جا کر اس کے جو مالک تھا اس کو اس کو پاس گیا بیٹھا اور اس کے مالک نے اس کو ایک گلاس انار کا جوس نکال کے شربت نکال کر پیش کیا تو بادشاہ نے پیا اور کہا یہ تو بڑے مزیکہ ہے بڑا بڑا میٹھا ہے یہ اور بڑا لذیذ ہے اس کا ٹیسٹ تو دل دل میں ارادہ کیا کہ میں اس باغ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہوں یہ باغ تو میرا ہونا چاہیے اور میں اس کے جو پھل ہیں اس کا استعمال کروں گا جوس بنا کے پیوں گا ابھی اس نے نیت ہی کی تھی تو دوبارہ اس نے کہا کہ بھئی ایک اور گلاس دو مجھے تو اس نے دوبارہ وہ گلاس ایک نکال کے لائے شربت کا اب بادشاہ پی رہا ہے وہ شربت تو ناظرین وہ شربت جو ہے انتہائی بد ذائقہ ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے تو بادشاہ براہ حیرات وہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے مجھے جوس دیا تھا شربت دیا تھا وہ کون سے باگ کا تھا اس نے کہا اسی باگ کا تھا اور اسی درخت کا تھا اور جس کا بعد میں دیا وہ کون سے باگ کا تھا وہ بھی اسی باگ کا اسی درخت کا تھا تو کہا ایک ہی درخت کے دو پھل ہوں اور ایک بہت میٹھا لذیذ دوسرا کڑوا اور انتہائی بد ذائقہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ جو باگ کا مالک تھا اس نے کہا کہ یقینی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو امام ہے بادشاہ وقت ہے اس کی نیت کے اندر فطور آ چکا ہے اس کی نیت خراب ہو چکی ہے آپ اندازہ کریں کہ اس کو تو نہیں پتا تھے کہ بادشاہ اس نے کہا بلکل تم صحیح کہہ رہے ہو تو لہذا ایک جو امام ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اس کی نیت سے صرف نیت کے اندر بگاڑ آنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں ختم کر دیتا ہے تو لہذا امام عادل کا اب دیکھیں اور انصاف کا حکم دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے اور آپ صحابہ کی جو جماعت ہے اس کی صفحیں سیدھی کر رہے ہیں تو ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت سوات وہ بھی موجود تھے ان کا پیٹ جو ہے وہ آگے نکلا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کے پیٹ کو کہا کہ بھئی پیچھے کیا پیٹ کو چھڑی سے چھوہ کیونکہ آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو لہذا چھڑی کے ساتھ کہا کہ بھئی اس کو پیچھے کرو تو اس پیچھے کرنے میں وہ چھڑی ان کے پیٹ کو لگ گئی تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے جب حضور سے ملاقات ہو کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے حضور نے فرمایا کس نے کیا کہا آپ نے کیا صحابہ بڑے پریشان کہ حضور کیسے ظلم کر سکتے ہیں کہا میں نے کیا کیا کہا آپ جب صفے منا رہے تھے اس وقت آپ نے اپنی چھڑی سے میرے پیٹھ کو جو ہے وہ مارا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو تو حضور نے کہا ٹھیک ہے جی حضور نے اپنی چھڑی دے دی اور کہا لو تم بھی اسی طرح مجھے مار لو تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا مجھے جب آپ نے مارا تھا تو میرا پیٹھ ننگا تھا تو آپ کے پیٹھ پہ تو کرتا ہے تو لہذا آپ اپنا پیٹھ ننگا کریں تو حضور نے کہا ٹھیک ہے حضور نے اپنا جبہ اوپر کیا اور وہ صحابی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اثر کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کو چومنے لگے تو صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے کہا یا رسول اللہ میں کافی عرصے سے اس تلاش میں تھا کہ آپ کے جس میں اثر کے ساتھ میں ملوں اس کو چوموں تو لہذا آج مجھے یہ موقع ملا تو لہذا اس وئے سے میں نے یہ کام کیا لیکن ناظرین یہ بات تو دیکھیں وہ تو صحابی کا عمل تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں سید الاولین والآخرین ہیں اور اس وقت میں صحابہ دیکھ رہے ہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو پیش کر دیا انصاف کے لئے کہا بھئے ٹھیک ہے تم کرو دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ دو چادریں لیوئی ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا کہتا ہے عمر امیر المومنین آپ نے آج دو چادریں لیوئی ہیں جب مالِ غنیمت آیا تھا ہر ایک شخص کو ایک چادر ملی تھی آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی تو آپ نے دو کیسے لی لی آپ کے پر دو کیسے آگئی لیکن حضرت عمر غصہ نہیں ہوئے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھو میں تو وہ شخص ہوں کہ جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہوں میں تو وہ شخص ہوں کہ جو زمین پہ اپنا کڑا مارے تو زمین تھم جائے اور اپنے فضائل گنوانا نہیں شروع کر دی کہا ٹھیک ہے بالکل تمہارے دل میں وسوسہ آیا اس وسوسے کو دور کرنا لازمی ہے اور کہا کہ بھئی ایک چادر عمر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دی تھی ایک چادر اس کی ہے میں نے اس سے لے کر جو ہے وہ آج اس کو استعمال کیا تاکہ میں اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھاب سکوں تو لہذا ناظرین یہ کس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عصوہ ہے اسی طرح آپ آجائے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی سے ان کا اختلاف ہو گیا ایک ذرہ کے اوپر اور یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ جو ذرہ حضرت علی کے پاس ہے یہ میری ہے اور اب قاضی شرعہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا قاضی شرعہ نے جو ہے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اصول ہے شریعت کا کہ جو دعویٰ کرے گا مدعی وہ گواہ پیش کرے گا اور جو منکر ہوگا وہ کیا کرے گا وہ قسم کھائے گا تو حضرت علی سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت حسن ہے میرے پاس تو کہا نہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ تو شریعت کا حکم ہے پھر کہا اچھا میرا غلام ہے یہ گواہی دے گا کہ یہ ذرا میری ہے تو کہا نہیں غلام کی گواہی بھی جو ہے وہ اپنے آقا کے لئے قبول نہیں ہوگی یہ بھی شریعت کا حکم ہے تو پھر لہذا فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ خلیفت الوقت ہیں لیکن آپ غصہ نہیں ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو میری ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے جو شریعت کا حکم اس کو پورا کرو تو آتا ہے ناظرین وہ یہودی نے ذرا رکھی اور کلمہ پڑا اور کہا کہ یہ ایسا مذہب میں تو اس طرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا اسلام کے اندر جو ہے یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ جو مظلوم ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جو عدالت ہے جو اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ وہ کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی انہوں نے چوری کر لی اور اب ان کے بارے میں جب تیہ ہو گیا کہ ان کا سزا کے طور پر ہاتھ کار دیا جائے تو اسامہ کے ذریعے سے سفارش کروائے گئے کہ یا رسول اللہ آپ کچھ نظر کرم کریں معاف کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دیکھو کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی تھی کہ ان کے ہاں طاقتور جب کوئی جرم کرتا تھا اس کو تو معاف کر دیتے تھے اور جو بچارہ غریب آدمی کرتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے اس کو سزا دیتے تھے اس لیے تباہ و برباد ہو گئی آج آپ دیکھیں نا آج میں یہ جو موضوع میں نے اختیار کیا وہ کیوں اختیار کیا کہ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر ظلم ہے زیادتی ہے بے برکتی ہے اور پریشانیاں ہیں یہ کیوں ہے اس لیے کہ نظام عدل ٹھیک نہیں ہے ہمارا نظام عدل کھڑا ہوتا ہے کس کے ساتھ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے طاقتور کے ساتھ کمزور کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اور جب نظام عدل کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین اس دن آپ دیکھیں پوری دنیا اسلامی ورلڈ کے اندر انقلاب آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ رات کے وقت میں پیرہ داری کرتے تھے تو آپ کو ایک گھر سے رونی کی آواز آئی دیکھا بچے رو رہے ہیں پوچھا کیوں کاب بکھے ہیں تو آپ نے لے جا کے کھانا لے کے آئے تو کھانے بوری اٹھا کے لائے کھانے کی گندم کی اور شہد اور گھی تو ان کا جو غلام ساتھ تھا اس نے کہا ہے عمر مجھے جو ہے وہ اٹھانے دو کہ میں اٹھا لے حضرت عمر نے کہا نہیں یہ میرا یہ میرا بوجھ ہے کل قیامت کے دن کیا تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے میرے عمال نامے کا بوجھ تم اٹھاؤ گے تو کل قیامت کے دن جب تم نہیں اٹھا سکتے تو یہ آج مجھے اٹھانے دو دیکھیں ناظرین یہ ہے اسلام حضرت بحلول جو میں کل بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ان کے زمانے میں حارن رشید سے جو ہے وہ ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ چوری کی تھی تو پوچھا گیا کہ بھئی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ اگر یہ چور عادتاً چور ہے اگر یہ پیشاور چور ہے اور اس نے اس کی عادت ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے لوٹ مار سے چوری کر کے تو پھر تو اس کا ہاتھ کٹ دینا چاہیے لیکن اگر یہ ضرورتاً چوری کر رہا ہے مجبور ہو کر چوری کر رہا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے چوری کر رہا ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پھر اس حاکم کی گردن کٹ دینی چاہیے کیوں کہ اس لیے کہ اس نے اپنی ریایہ کا خیال نہیں رکھا کہ اس کی ریایہ اتنی مجبور ہو گئی کہ وہ آج چوری کر رہی ہے تو لہذا ناظرین یہ نظام عدل کا جو نظام ہے یہ اسلام نے دنیا کو دیا اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے آج اس کو اختیار کیا وہ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں آپ حضرات جب بھی ابھی میری ایک ڈاکومنٹری چل رہی ہے اسلام چینل پہ بھی داستان اندلوس اس کے اندر میں کرتبہ کی اور جو ہسٹری ہے اندلوسیہ کی وہ بیان کر رہا ہوں تو ناظرین جو عبد الرحمن تھا یہ تین سو ہجری میں خلیفہ بنا امیر بنا کرتبہ کے اندر اس نے اسلامی حکومت قائم کی اور ساڑھے تین سو تین سو پچاس ہجری تک رہا پچاس سال تک اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ اس کا بیٹا تھا عبد الرحمن یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام جو تھا حکم تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا تو لہذا جو عبداللہ تھا اس نے کیا کیا کہ اور یہ جو عبد الرحمن ہے اس نے اپنے بیٹے الحکم کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیا اور دوسرا جو بھائی تھا اس کو اس بات سے خوشی نہیں تھی تو اس نے یہ جو ان کا ایک چیف جسٹس تھا عبدالدار ابن عبدالدار اس کے ساتھ مل کر سازش کی اس نے اس کو کان بھرے کہ بھئی تو وہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو قتل کر دے تو لہذا حکومت سمال لے اور اس کو غصہ تھا کہ چیف جسٹس کے حدے سے وہ اس کو اٹھا دیا تھا قاضل القزات کے حدے سے ناظرین یہ جو عبدالرحمن تھا اس کے دور کے اندر پورے یورپ کے بادشاہوں کی جو انکم ہوتی تھی وہ ایک طرف ہوتی تھی اور اس کی اکیلے کی انکم ایک طرف ہوتی تھی کبھی آپ دوبارہ سے داستان اندلوس دیکھیں اور جو اندلوسیا کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ کرتوبہ شہر جو اس کے اندر دس لاکھ لوگ رہتے تھے اور اس وقت سب سے پہلا جو ہے وہ ہسپیٹل قائم کیا سٹریٹ لائٹس تھی اور لائبریریاں قائم کی کتب خانے قائم کیے اور پورے یورپ کے اندر جس وقت جو ہے ڈاگے جس تاریخ دور تھا کرتوبہ کی لائٹیں جب روشن ہوتی تھی شام کو تو دور سے چمکتی بھی نظر آتی تھی سٹریٹ لائٹس تو یہ یعنی اتنی شاندار حکومت اس نے قائم کی تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب وہ سازش پکڑی گئی اور اس بادشاہ کے سامنے خلیفہ کے سامنے عبد الرحمن سوم کے سامنے اس کے بیٹے کو لائے گیا عبداللہ کو تو اس نے اپنے بیٹے نے رونا شروع کر دیا اور کہا جی آپ مجھے معاف کرنے تو کہا کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور تمہاری جو ہے سزا ہے وہ سزا موت ہے ابن عبدالدار نے تو رات کو خودکشی کر لی اور بیٹا جو ہے جو دوسرا بھائی تھا الحکم اس نے اپنے والد سے سفارش کی کہا کہ ہمارا بھائی ہے میرا بھائی ہے اسے غلطی ہوگی آپ اس کو معاف کر دیں دیکھیں یہ تاریخی جملے ہیں جو ہسٹری کے اندر موجود ہیں کیا وجہ ہے کہ آٹھ سو سال تک اسپانیہ میں حکومت رہی اور جو ہے اتنی شاندار حکومت قائم کی انہوں نے وہ نظام عدل کے اوپر قائم تھی اس نے کہا کہ دیکھو ہے تو میرا بیٹا آج میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو اگر معاف کر دوں گا تو کل یہ پھر تمہارے خلاف کوئی سازش کرے گا کیونکہ اس نے پہلے یہ سازش کی اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو مجھے بھی مار دیتا تمہیں بھی مار دیتا اور یہ حکومت قائم ہوتی ظلم کے اوپر تو لہذا اس کے اندر جو ہے اب شر آ چکا ہے اور اگر میں نے اس کو آج معاف کر دیا تو دیکھو کل کو جو ہے یہ تمہارے خلاف لڑے گا اور ہزاروں عورتیں بیوا ہو جائیں گی ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے اور ملک کے اندر انارگی پھیل جائے گی اور بے انصافی ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آج کے فیصلے سے یہ ملک تباہ و برباد ہو اور ہزاروں بچے یتیم ہو اور ہزاروں عورتیں جو ہے وہ بے وائیں ہو جو ہے لڑائی ہوگی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا اس کے اندر تو یہی ہوگا خون خرابہ ہوگا تو لہذا میں یہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں تاریخ کے اندر یہ چیز لکھ دی جائے کہ جو ہے جو ظالم ہوگا جو باغی ہوگا چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی تو لہذا اس نے اس کو سزا ہے موت دی اور ناظرین تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور کہا کہ دیکھو ریاستیں اور حکومتیں ریاستیں قائم تو تلوار کے زور پہ ہوتی ہیں اور طاقت سے حاصل کی جاتی ہیں لیکن جو قائم رہتی ہیں نا حاصل تو کی جا سکتی ہیں طاقت سے لیکن جو قائم رہتی ہیں وہ انصاف سے رہتی ہیں وہ عدل سے رہتی ہیں اور جن ریاستوں کے اندر عدل ختم ہو جائے انصاف ختم ہو جائے تو وہ ریاستیں پھر قائم نہیں رہتی وہ ریاستیں ٹوپ جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لہذا ناظرین میں صرف آپ حضرات کے سامنے جو یہ حضر کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن اور سنت سے بے شمار جو ہے وہ دلائل موجود ہیں لیکن آج بدقسمتی سے بدقسمتی سے بدقسمتی سے ہم سب ظالم ہیں جس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے وہ کیا کرتا ہے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے ظلم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کہ جو حق ہے حق بات نہیں کرتا اللہ کہتا ہے دلو انصاف کرو انصاف اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں یا ایواللہزین آمنو کونو قوامین اب القسط اے ایمان والو انصاف سے فیصلہ کرو جب انصاف انسان انصاف کرتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو اپنے قبیلے کے اندر ہو اپنے ارگنائزیشن کے اندر ہو اپنے علاقے کے اندر ہو تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جن خاندانوں کے اندر والدین اور بڑے جو ہے وہ انصاف سے کام لیتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے وہ خاندان پھلتے ہیں پھولتے ہیں ان کے اندر برکات ہوتی ہیں ان کے ہاں ترقی ہوتی ہے اجتماعیت ہوتی ہے اور جہاں پر غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح کہا جائے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اور جن ملکوں کے اندر اور جن علاقوں کے اندر جن خاندانوں کے اندر بے انصافی ہوگی ظلم ہوگا وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر آپ کو بے برکتی نظر آئے گی ہمارا پیمانہ کیا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے پیمانہ الگ ہے اور ہماری بہو کے لئے پیمانہ الگ ہے ہمارے بیٹے کے لئے پیمانہ الگ ہے اور ہمارے داماد کے لئے پیمانہ الگ ہے اگر ہم جو ہے خود بہو ہیں تو الگ سوچ ہے جب ہم خود ساس بن جاتے ہیں تو الگ سوچ ہے اور فکر ہی بدل جاتی ہے اسی طرح سے جو سسر ہے جو والد ہے وہ اس کا کردار آپ کے سامنے ہے تو لہذا جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے اگر آپ کا بیٹا ظالم ہے تو بولیں کہ بیٹا ظالم ہے اگر آپ کی بیٹی ظلم کیا ہے تو بولیں بیٹی نے ظلم کیا ہے اگر بہو مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دیں اور اس کے حق کے لئے کھڑے ہوں دیکھیں پھر آپ کے خاندان میں آپ کے گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی اور طاقتور کو دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے آج ہمارے ہاں ایک غلط کانسپ بن چکا ہے ہمارے ہاں حکومت کو ریاست سمجھا جاتا ہے حکومت ریاست نہیں ہوتی ہے یہ بات آپ حضرات ذہن میں بٹھائیں جو حضرات ماشاءاللہ پروفیسرز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں حکومتیں جو ہے مثال کے طور پر آج تحریک انصاف کی حکومت ہے یا یہاں پر لندن میں کنزرویٹیو پارٹی کی حکومت ہے تو یہ تو حکومت ہے یہ کوئی ریاست نہیں ہے اگر کوئی حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ ریاست کے اوپر تنقید نہیں کرتا یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں اور جو ہے ہمارے ہاں کیا لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے لوگوں میں غلط فہمی پھلائی جاتی ہے کہ اگر آپ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ریاست پر تنقید کر رہے ہیں اور جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست نہیں ہوتے وہ اس ریاست کے ستون ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ججوں کے اوپر تنقید کرتا ہے تو جج کہتے ہیں جی آپ تو ریاست کے اوپر تنقید کر رہے ہیں نہیں نہیں جج بھی اس ریاست کا ایک حصہ ہے نظام عدل کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے آج مجھے ایک دوست نے بڑی اچھی تصویر بھیجی اور اس تصویر میں کٹیرے میں ایک شخص کھڑاوا ہے اور جج صاحب بیٹھے میں اپنی کرسی کے اوپر اور اب ان کو قرآن پیش کیا جا رہا ہے جب جاتے نا کٹیرے میں کھڑا ہوتے ہیں تو قرآن دیا جاتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا سج کہوں گا سج کسی واکش نہیں کہوں گا تو ایک وہ عہد لیا جاتا ہے قسم دی جاتی ہے تو جب اس کے ملزم کے پاس قرآن لائے گیا تو ملزم نے کہا بھائی مجھ سے پہلے تو یہ قرآن جو ہے جج صاحب کو پیش کرو پہلے جج صاحب جو ہے اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو بھی فیصلہ کروں گا صحیح کروں گا حق پر کروں گا سج پر کروں گا اور یہ نہیں کسی سے مرغوب ہوئے بغیر کروں گا پہلے تو وہ الف لے لیں پہلے تو وہ قسم کھا لیں تو بعد میں مجھ سے آپ قسم کھلوائیے گا تو لہذا یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر دیکھیں انصاف نہیں ہوگا جب سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر اور جب حکومت انصاف بڑے آدمی کو چھوڑ دیا جائے بڑے آدمی کو پکڑانا جائے اور چھوٹے آدمی کو رگڑ دیا جائے اچھا بڑا آدمی بھی وہ جو آپ کا مخالف ہے اور جو آپ کا حمایتی ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا چاہے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَوْ كَانَتْ فَاتِمَةٌ لَسْرَكَتْ لَوْ كَانَتْ فَاتِمَةٌ قَدْ سَرَكَدْ لَكَتَعْتُ يَدَهَا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لے خدا نہ خواستہ یعنی حضرت فاطمہ تو زہرہ کا مقام بہت اونچا ہے تو کہا لَكَتَعْتُ يَدَهَا تو میں ان کا بھی ہاتھ کار دوں گا یعنی ان کو بھی سزا دوں گا تو لہذا ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا اس کائنات کو اور خلفاء راشدین نے اس پر عمل کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان حضرت علی ان حضرات نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا اور آپ دیکھیں بائیس لاکھ مربع میل پر تو حضرت عمر کی حکومت تھی یہ پاکستان جو ہے نا پورا پاکستان سات لاکھ مربع میل کے اوپر ہے تو پاکستان سے بھی آپ اس کو چار گناہ سات یعنی آپ تین گناہ اور کر دیں اتنے بڑی سلطنت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور لوگ زکاة لے کے نکلتے تھے کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا انشاءاللہ بریک کے با حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک مختلف حالت ہے اور ہر طرف جو ہے وہ پریشانی ہے ہر طرف لوگ ظاہر سی بات ہے کرونا وائرس تو اپنی جگہ چلی رہا ہے اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے اور یوکے کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنے اروج کے اوپر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو اس وقت بہت سارے لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں دیکھیں مسجدیں رمضان مبارک سے پہلے بند ہوئی تھی اور آج تقریباً آرموسٹ تین مہینے سے زیادہ ہو گئے کہ مسجدیں بند ہیں اور اسی طرح سے اب حج آنے والا ہے اب حج کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں آرہی کہ بھئی حج کیا اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہر سال ہوتا ہے یا حج کو ملتوی کر دیا جائے گا اور یا جو ہے وہ ملتوی سے مراد تو یہ ہے کہ بھئی مقامی لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ حج کو کریں گے تو یہ اچھی خبریں نہیں ہیں اور مسجدوں کا بند ہونا لیکن بزار بند ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے لیکن اگر مسجد بند ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجدوں کا بند ہونا بیت اللہ کا بند ہونا حج کا نہ ہونا مسجد نوی کا بند ہونا مسجد اقصہ کا بند ہونا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس سے دیکھیں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اللہ رب العزت کے جو انوارات ہیں برکتیں ہیں وہ کچھ مقامات پر خاص ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو جیسے کہ بیت اللہ تجلیات عربانی کا مرکز ہے اور ام المساجد اس کو کہا جاتا ہے تمام مسجدوں کی ماں ہیں اسی طرح سے وہ ایک پاور ہاؤس ہے وہاں سے ہر طرف تجلیات سپلائی ہوتی ہیں تو انسان مسجد میں جاتا ہے وہاں عبادت کرتا ہے جمعہ پڑھتا ہے توبہ کرتا ہے ایک طرح سے اس کو ایک انرجی ملتی ہے لیکن پلکل آپ کے سامنے صورتحال ہے تو صرف چند گزارشات ہیں مسجد کے حوالے سے وہ یہ کہ ابھی تو انڈیویجل کے لیے مسجدیں کھولی گئی ہیں اور جولائی کے فرسٹ ویک میں مسجدیں مکمل طور پر کھول دی جائیں گی لیکن کچھ یہ گورنمنٹ کی یوکے گورنمنٹ کی کوئی گائیڈ لائنز ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے یقینی طور پر کہ بھئی اس سے فائدہ تو ہمیں ہی پہنچے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ جب مزید آئیں تو ماسک پہن کے آئیں ہینڈ سینٹائزر کو یوز کر کے آئیں اور اپنے ساتھ ایک شو بیک لے کے آئیں جس جوتے آپ نے اپنے ساتھ اس تھیلے میں رکھنے ہیں تاکہ جو ہے وہ ادھر ادھر جیسے ریکس میں رکھے جاتے ہیں وہاں پہ نہیں اپنے ساتھ رکھیں یا اس کو تھیلے کے اندر شو بیک کے اندر دال کے رکھیں اسی طرح سے جو لوگ جن کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے وہ نہ آئیں وہ سینئر سیٹیزن جو ستر سال سے بڑی عمر کے ہیں وہ نہ آئیں جو چھوٹے بچے ہیں پندرہ سال سے چھوٹے وہ نہ آئیں اسی طرح سے جب وہاں پہ آئیں تو سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں کسی قسم کی کوئی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے یعنی ہوتا ہے باہر جمع ہو گئے گپے مار رہے ہیں اندر مجمع لگا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے ساتھ اپنا جو جا نماز ہے وہ اپنے ساتھ آپ لے کے آئیں اور اس کو بھی صاف رکھیں تاکہ یہ سارے میجرز ہیں اور ون وے سسٹم ہوگا جب آپ آئیں تو ایک دروازے سے آئیں دوسرے دروازے سے نکلیں تو یہ کافی چیزیں جو یوکے گورنمنٹ نے گائیڈ لائنز دی ہیں اور مزیدوں کو صاف سترہ رکھا جائے وضو جو ہے وہ آپ گھر سے کر کے آئیں اور سنتیں نوافل گھر کے اندر پڑھیں مزید جو ہے وہ آزان سے پندرہ منٹ پہلے کھلے اور نماز کے بعد جو ہے وہ بند ہو جائے اور اس طریقے سے تھوڑا سے ان میجرز کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے اور یہ بیماری جو ہے یہ تو اب اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ تھوڑا عرصہ رہے گی تو لہذا ہمیں اس سے حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے دیکھیں انسان جو ہے اکل مند ہے اللہ نے اس کو شعور دیا ہے اور اس کو اس اکل کو استعبال کرنا چاہئے پڑھے لکھا آدمی میں اور انپڑھا آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی باتوں کو سمجھتا ہے انپڑھا آدمی جو ہے وہ اس کے سامنے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی تو لہذا اگر ہم ان سارے اقدامات کو کریں گے تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور اس میں یہ کہنا کہ یہ یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ اس کی سازش ہے تو حیرانگی کی بات ہی ہے کہ یہ کیسی سازش ہے کہ جس کے اندر تباہ و برباد جو ہے پورا ویسٹ امریکہ بڑے بڑے ملک یورپ کے تباہ و برباد ہو گئے اور جو ٹورزم انڈسٹری ہے سب سے بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی وہ تباہ و برباد ہو گئی اور اچھا اس کے بعد یہ جو میڈیسن کی جو کہتے ہیں جی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں فارمسٹیکل یہ سارا گیم ان کا ہے تو وہ تو جتنا پیسہ انہوں نے کمارا تھا اس سے ڈبل ٹریپل تو وہ نقصان کر چکے ہیں اس وقت میں تو لہذا تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں دیکھتے ہیں ہوا ایسا کالر کون ہے ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت شاندار ہے اچھا ہے اور ایسے ہی پروگراموں کی ہمیں ضرورت ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ سوال کرلوں آپ نے سوال کرنے کے لئے تو فون کیا ہے ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے میں پروگرام دیکھتی ہوں جو تاریخی مقامات پر ہوتے ہیں تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ شرک ہوتی چاہتی ہیں یا کوئی گروپ لے کے چاہتی ہیں اگر ایسا ہے پکلیس نجائے ضرور بتائیں چلیں وہ تو ہمارا نمبر لے لیجئے گا اب تو گروپ گروپ سارے ختم ہو گئے وہ تو اب جب شروع ہوں گے تو شروع ہوں گے اچھا تو ویسے تو بہت زیادہ تو میں خود ہی جاتا ہوں میرا شوق ہے آج سے تھوڑی ہے یہ تو پتہ نہیں کئی سالوں سے ہے اور الحمدللہ دنیا کا آدھے سے زیادہ دنیا تو دیکھ چکا ہوں میں تو باقی دوسرا کیا سوال ہے آپ کا آج دوسری دوسری کال دے دیں السلام علیکم محمد صاحب میں لندن سے بات کر رہی ہوں میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رکو سے جب ہم موٹھتے ہیں سبحانہ سمی اللہ علی من حمدہ ربنا لکل ہم پڑھ کے میں پڑھتی ہوں ربنا لکل ہم حمدن کسیرن تیبن مبارکن تی ٹھیک ہے تو یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دوسرا ایک سوال دوسرا کیا سوال ہے کدھر گئی ہے یہ کال نیکس کال لے لیتے ہیں نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے یہ الحمدللہ ٹھیک تھا میں نے آپ سے ایک فارس نہ تھا جی جی کہ ہمارے کے لیتے ہیں وہ نہ ہے تو اس ٹھیک تھا ان کو چوری کی عادت ہے چھوٹ چھوٹی چیزیں جیسے کوئی بھی اٹھا لی کبھی کو ہنڈڈ پاؤنڈ اٹھا لی کبھی چارجر سن کبھی اٹھا لیتے ہیں جب بھی دھار آتے ہیں تو بنا ان کو کہہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو عادت چوری کی ہے مطبب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنڈڈ پاؤنڈ چوری کرنا چھوٹی عادت ہے مطبب سو پاؤنڈ جو ہے بہت بڑی سو پاؤنڈ ایک بہت بڑی رقم ہے میری بہن تو یہ چھوٹی ٹین پاؤنڈ 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 ہے جو کچھ بھی چھوٹی جیسے پسامدہ آگئی ہے تو کچھ نہیں گے اٹھا کے لے جائیں گی چارجر ہے موبائل کا وہ اٹھا کے لے جائیں گی چھوٹی چیزیں ہیں منا ان کو کیا بھی نہیں سکتا تو کیا ہم ان کے گھر جائیں تو ہم ان کی اس طرح جو ہماری یہ چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے ہم بھی ان کے گھر جائیں اٹھا کے لے کیا اٹھا کے لے جاتی ہے یہ آپ نے حضرت چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی سلام علیکم السلام علیکم جی جی فرمائیں جی میری ایک رسوئیس آپ سے کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں یہ جہاں اللہ کے بزرگ نئی لوگ ہیں وہاں جاتے رہتے ہیں مجھے تلاش ہے ایک بزرگ کی جو اللہ کے ولی ہیں ان کا نام ہے شیطر اور اگر وہ زندہ ہیں تب بھی مجھے ان کی تلاش ہے اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو مجھے ان کے مزار کا پتہ چاہیے کس ملک میں کہاں ہیں وہ پہلے تو یہ بتائیں وہ بزرگ کون کیا نام تھا ان کا ان کا نام ہے خزر حضرت خزر علیہ السلام جی جی بلکل بلکل اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی وہ حضرت خزر علیہ السلام کی قبر پہ تو ویسے میں گیا ہوں ایک تو وہاں پہ بھی ہے اپنا ایک جوڈن میں ہے ایک فلسطین میں ہے اور ایک آتا ہے کہ شام میں ہے نہیں نہیں یہ اتنے تو نہیں ہو سکتے یہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ابھی وہ متحقق تو نہیں ہے کہ کون سی جگہ پہ ہے چلیں لیکن آپ نے کہا ہے نا کہ میں میں گیا ہوں بالکل ٹھیک ہے جی وہ میں بتاتا ہوں جی سب کو ان کی تلاش ہے ہمیں بھی تلاش ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں بتاتا ہوں حضرت خزر علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے ہزبین جیسے وہ آتے کام سے لیٹ ہے جیسے آج کل نماز بھی زہر کی کافی ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ پھر یہ کہ وہ جان پتہ نہ کچھ جان پوچھ کے نماز لیٹ کر کے پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر کی آپ ملا کے ایسے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں تو زہر کی وہ آخری ٹائم میں پڑھتے ہیں بلکل جب اثر کی شروع ہونے میں کچھ ٹائم ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے یا پھر مطلب کہ اس کو ایسے آگے نہیں تو آپ کے شہر تو بڑے اچھے آدمی ہیں کم زیادہ نماز تو پڑھتے ہیں جی جی تو ابھی آپ کون سے کیا پرابلم ہے پھر نہیں تو میں نے صرف یہ اسے تھا کہ دیکھیں کیونکہ بالکل لازٹ ٹائم میں اگر اس کو پڑھیں تو اس طرح سے مطلب وہ نماز پھر وہ یہ تو نہیں کہ وہ انویلیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ قضاء میں کاؤنٹ ہوگی حضرت صرف آپ اپنے شہر کی یہی باتیں نوٹ کرتی ہیں یا اور بھی باتیں نوٹ کرتی ہیں نہیں اور بھی باتیں نوٹ کرتی ہیں لیکن یہ سچ سچ بتائیں وہ آپ کی کتنی باتیں نوٹ کرتے ہیں وہ تو سچ بتاؤ وہ خاص سمجھوں نہیں دیتے اسی لیے میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ لوں حضرت جس دن انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر دیکھے گا آپ کیا ہو نہیں وہ صاحب ہی بیٹے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں بچارہ آپ کا شوہر بڑا پیارا آدمی اچھا آدمی ہے وہ شکر کرے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور زیادہ تو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں نے دو سوال کرنے تھے آئی ہوپ کہ مجھے آج ہی جواب ملے گا انشاءاللہ بلکل کوشش کروں گا آج ہی جواب دوں جی یہ میں نے دیکھا ہے کہ پارہ نمبر انیس میں ایک جگہ ہے کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہوں میں شابل ہیں تو میں تو سمجھوں کہ اکثر علیہ کرام بھی شاعری کرتے تھے اور سما بھی سنتے تھے ایک تو یہ سوال ہے نہیں تو اس میں چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک پلیز ایک چلیں دوسرا کیا سوال ہے آپ کا یہ ہے کہ میری آنٹی ہیں ماشاءاللہ سے اچھی خاتون ہیں اور بریزگار بھی ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی بات جب کہتی ہیں تو وہ فورنس سے پوری ہو جاتی ہے تو میں نے پوچھا یہ تھا کہ کیا وہ بات ہونی ہوتی ہے تو ان کو پکا چل جاتی ہے یا وہ کہتی ہیں تو ہو جاتی ہے فر ایکزیپل تو کہیں گی کہ یہ آج برطن سمال کے رکھو ٹوٹنے والے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا آج والیٹ نہ لے کے جاؤ بیٹا آپ کیا والیٹ گوم ہو جائے گا تو وہ گوم ہو جاتا ہے یا اسی طرح کی مطلب وہ ساری بری باتیں ہی ہو جاتی ہیں کبھی اچھی باتیں بھی کرتی ہیں وہ یعنی ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ والیٹ ٹوٹ گوم جائے گا پلیٹ گر جائے گی کبھی یہ کہتی ہیں کہ آج ماشاءاللہ یہ ہوگا اچھی بات ہے کبھی ماشاءاللہ سے وہ بھی ویسے ہو جاتا ہے اچھی بھی باتیں بہت ہو جاتی ہیں کیسے وہ کہتے تو ہو جاتا ہے آج دیکھیں مجھے بھی آپ ایسا کریں ان آنٹی کا نمبر مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی ان سے رہنوائی لے لیا کروں نہیں ماشاءاللہ سے آپ تو خود ماشاءاللہ سے مجھے پتا چل جاتا ہے میں تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے میں لوگوں کہتا رہا ہوں یہ نہ کرو یہ نہ کرو آجا ٹھیک ہے میں اس پر بات کرتا ہوں میری بھین میں کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی جزاکم اللہ میں کرتا ہوں نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم آپ سے میں نے دو سوال پوچھنے تھے جی جی ایک تو یہ تھا کہ میں نے کوئی منت مانگی تھی ٹھیک ہے میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں عمرہ کٹی کر دوں لیکن عمرہ تو بند ہے میں پھر کچھ اور کر کسی اور بند دے سکتی ہوں بلکل عمرہ بند ہے تو آپ وہ جب کھل جائے جب کر لیجئے گا کرا دیجئے گا کسی کو جب کھل جائے ابھی ساری زندگی تھوڑی بند رہنا ہے آپ نے یہ تو کوئی وقت کا تو نہیں کیا تھا کہ ایک ہی مہینے میں کروں گی اس مہینے میں کروں گا ایسا تو نہیں کیا کام میرا تو ہو گیا ہے کام ہو گیا ہے آپ نے دیکھیں دو قسم کی ہوتی ہے نظر معین ہوتی ہے میں اسی سال عمرہ کروں گی یا کرواؤں گی اور میں جو ہے وہ اس مہینے میں کرواؤں گی تو وہ تو آپ نے معین کر لیا نا زمانے کو تو اب وہ جب اس وقت نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے لیکن ابھی تو آپ نے مطلقاً منت مانی تھی نا کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں عمرہ کرواؤں گی تو وہ تو آپ کا بی بھی کروا سکتی ہے جب کھل جائے اس وقت کروا دیجئے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام مفتی صاحب آپ سے السلام علیکم والیکم سلام آپ سے ایک سوال ہے مفتی صاحب جی جی ایک پوچھنا ہے کہ جو برانک سے سود ملتا ہے جی تو وہ تو نہیں لینے حرام ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن اگر اس کو لے کے کسی ضرورت مند کو دے دے اور تو دے سکتے ہیں اور اس کو بتانا بھی پڑے گا کہ یہ پیسے سود کے ہیں نہیں نہیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ لے کے کسی کو دے دیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انٹرس کے پیسے ٹھیک ہے آپ لیں اور اس کو دے دیں کسی غریب کو اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم ٹی وی ٹی وی کے آواز بند کریں ٹھیک بولیں جی عرض کریں مجھے دو سوال پوچھتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ جولری پین سکتی ہے یعنی گینہ پین سکتی ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو عورت کھلا لیتی ہے اس کی عدد کا تائم جا ہوتا ہے اچھا عورت جو ہے نا وہ جو عدد کے بعد یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ عدد گزارنے کے بعد جولری بھی پین سکتی ہے ریشم کے کپڑے بھی پین سکتی ہے بناو سنگار بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس نے دوسرا نکا بھی کرنا ہے دوسرا نکا بھی اس کا ہو سکتا ہے تو عدد گزارنے کے بعد کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور خلا کی بھی وہی عدد ہے تین تہر کا گزرنا یعنی آلموسٹ تین مہینے بنتے ہیں تو خلا کی بھی وہی عدد ہوتی ہے اور جو طلاق کی عدد ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مختی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے مختی صاحب آپ سے ایک رہنمائی چاہیے تھی جی جی میں قرآن پاک پڑھتی ہوں اس طرح میں اس کا تو میں اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتی وہ پورا جو قصہ ہوتا ہے اس کو میں سمجھ نہیں پاتی تو اس کو کیسے کون سا قرآن پاک لے کے پڑھو جس میں ساری پوری تفصیل اچھا وہ ایک بہت آسان سی ہے مفتی شفی صاحب نحمت اللہ علیہ کی ہے معارف القرآن آپ معارف القرآن لے لیں اس کو آپ پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے وہ بہت آسان ہے سمپل سی ہے معارف القرآن اور یا اگر بہت ہی کوئی مختصر ہے تو تفسیر عثمانی ہے آپ وہ پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ حضرت جواب دے لیتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ کہ میری بہن نے کہا کہ جب رکوز سے اٹھیں تو وہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی پڑھتی ہیں بالکل ایسا پڑھنا جائز ہے شریعت اور پر اجازت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ان کی کوئی رشتدار ہیں آنٹی وہ آتی ہیں کچھ چوری کر لیتی ہیں چھوٹی مڑی چیزیں یعنی ٹیلی فون کا چارجر لے گئیں اور دس پانٹ پڑے ہیں اچھا ایک تو چوری کہتے ہیں اس کو کہ جو سامنے والے کے علم کے بغیر کسی چیز کو اٹھایا جائے تو وہ تو چوری ہے چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو چوری چوری ہے ایک ہے کہ جی وہ سامنے سے کوئی کلم پڑا ہے سامنے سے اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے تو آپ ان کو روک نہیں رہے تو وہ یہ سمجھ لیے ہیں کہ میں تو ان کے سامنے لے کی گئے انہوں نے تو روکا نہیں مجھے تو میں نے کوئی چوری تھوڑی کیے کوئی پیچھے سے تھوڑی کیے چھپ کے تھوڑی کیے سامنے سے تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے وہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بغیر اجازت کے چیز لینا بھی بہت بڑا گناہ ہے صرف گھر کے اندر آپ بغیر کسی کے ہاں جاتے ہیں تو بغیر اجازت کے صرف و صرف آپ پانی پی سکتے ہیں یعنی پوچھے بغیر پانی رکھا ہے تو آپ خود سے جا کے دال کے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے استعمال کرنا منع ہے تو چوری کرنا تو دور کی بات ہے چاہے وہ ٹیلی فون چارجری کیوں نہ ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ عادت یعنی بڑی خراب عادت ہے یہ عادت اگر کسی کو ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ گھروں سے چوری کرتا ہے تو وہ تو پھر بزاروں میں جا کے بھی چوری کرتا ہوگا پھر تو وہ دکانوں میں جا کے بھی چوری کرتا ہوگا تو لہذا اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ان کو روک دیں منع کریں ان کو بولیں بھئی اب یہ کیا کرنا ہے ٹیلی فون چارجر میرا کوئی چارجر میرے گھر سے میرے کمرے سے لے جائے تو میں تو بھئی اٹھوڑنا شروع کر دوں گا بھئی چارجر کی در ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس وقت میرا سردرت بن جائے گی تو لہذا وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے چھوٹی چیز بڑی چیز نہیں ہوتی اس کی اہمیت ہوتی ہے تو لہذا ان کو آپ صاف کہیں کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں آپ یہ کام نہ کریں اور ان کو بولنے بھئی اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں تو لہذا اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان کے گھر سے جا کے چیزیں اٹھا کے لانا شروع کر دیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جو کام غلط کر رہا ہے اس کو اسی وقت ٹوک دیا جائے روک دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں ٹھیک ہے جی یہ صحیح ہے اور دعا بھی کی جائے اگر کسی کو بری عادت ہے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہنڈیٹ ہے وہ اکیس مرتبہ پڑھ کے دعا کی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَا وَرَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا اور موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا تو عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا تو جب وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں تو اب اس کے حوالے سے جب وہ اگر انسان ہیں تو ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے کل منعالیہ فان ہر ذات کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو یہ بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے نا کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جب دوبارہ وہ زمین پہ آئیں گے اور رہیں گے زمین پہ چالی سال تک پھر اس کے بعد ان کو بھی انتقال ہوگا ان کی بھی وفات ہوگی تو لہذا یہ جو ہے نا کہ حضرت خیزر علیہ السلام وادیوں میں سہراؤں میں پھرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ صحیح معنوں میں تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور جیسے میں نے کہا میں خود گیا ہوں جارڈن کے اندر اور شام میں کہتے ہیں شام اور جارڈن والی وہ ایک ہی ہے کیونکہ جارڈن بھی شام کا حصہ ہوتا تھا اور ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ فلسطین میں بھی ہے تو لہذا باقی قبر کے حوالے سے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور جو میں نے بات عرض کی وہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ان کا یقینی طور پر جب اللہ نے کہا قرآن میں کل نفس انزائی قتل موت ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے تو وہ بھی انتقال کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سورہ شعرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشعرہ وَيَتَّبِيُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَعَادِيَهِمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَىٰ يَفْعَلُونَ کہ آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے شعرہ کی پیروی مت کرو دیکھیں ناظرین شعرہ جو تھے اس زمانے کے اندر جو شعرہ وہ لوگ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کیا استثناء کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے تو یہ اس بات سے جو مومن شعرہ ہیں اور جو اپنے شعر و شائری کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جذبات پیدا کرتے ہیں اور کوئی پیغام دیتے ہیں تو وہ شعرہ مراد نہیں ہے اس زمانے کے اندر جو ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ یہ شائر ہیں یہ مجنوع ہیں یہ جادوگر ہیں ساہر ہیں تو اس حوالے سے اور وہ شعرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو بیان کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے تھے لیکن اس زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان جیسی شخصیت بھی تھے جن کے میں نے کل آپ حضرات کے سامنے کچھ اشار بھی پیش کیے تھے کہ جو انہوں نے حضرت صفیان جو بن حارس ہیں ان کو ان کے شعر کے مقابلے میں جو ہے وہ کہے تھے جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے حضور کے چچزاد بھائی تھے تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اس سے شعرہ وہ مراد ہیں جو کفار ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ایسی شعر و شائری کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے سفلی جذبات ابریں اور عشق معاشوقی اور وہ جیسے فضول قسم کے شعر و شائری باقی اچھی کہ تو شریع طور پر اجازت ہے بلکل جی کی جا سکتی ہے شائری بھی کرنے کا ایک فن ہے جی دوسرا دوسرا وہ میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ایک آنٹی ہیں بڑے اچھی ہیں جو کہتی ہیں ایسا ہو جاتا ہے ایسا دیکھیں کیافہ شناسی جو ہے اور یہ شریع طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی انسان ایسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فراست دی ہے اور اس کے اس طرح سے کہنے سے کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کا نیک بندہ ہے اگر نماز روزے کا پابند ہے اور اگر شریعت کا پابند ہے اور اس سے وہ کوئی دنیاوی چیزیں مقاصد حاصل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی پیشنگوئیہ بھی کرتے ہیں تنبیہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ حتمی اور یقینی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم جو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی ہاں جی میرا ایک سوال تھا میرا یہ سوال تھا کہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ مطلب جو نماز ہوتی ہے وہ عورتوں کو لڑکوں کو سمیت کے پڑھنی چاہیے اور جب اب میں جب میں ابھی ویسنٹلی یہاں پہ تین چار سال سے لندن میں آئی ہوں تو مجھے کافی عورتوں نے مسجد میں یہاں وہاں بتایا کی جو ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے سجدہ پورا ہم کو سمیت کے نہیں کرنا ہونا خود ہے ہمیں ایدم اوچی طریقے سے کرنی ہوتی ہے اسے ہمارا پورا ہاں ہاں میری بہن میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گئے کوئی اور سوال ہے آپ کا جی نہیں بچ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی کیسے آسیم صاحب خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی مہربانی جزاک اللہ خیر سے ٹھیک ہے آپ کی بلکل ایک نام پروردگار کا حسان ہے آپ کی دعائیں ہیں تو ابھی تک تو سانس نورمل چلنا ہے واقعی آگے پروردگار جانتا ہے الحمدللہ دعا میں یا رکھیں جی جی بلکل ہم بھی دعا میں یا رکھیں گے سب کو بہت شکریہ میرا ایک سوال ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئیں کہ علیہ السلام جو ہمروں کے لیے لگائے جاتا ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ کہ جائز ہے ایسا کہنا ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم برکاتہ جی جی اس کے ساتھ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ذکار کے بارے میں سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو کتنی امانٹ ہو تو ذکار شروع ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے کل یہ بھی ہے کہ سونے کی قیمت بھی زیادہ ہے اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ توڑھے سونا ہے تو آپ جا کے پتہ کروائیں گے کہ اس کی پرائز کیا ہے چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ اچھا دیکھیں پہلے میری بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ان کے شعور جو ہے وہ جیسے آخر میں نماز پڑھتے ہیں اچھا دیکھیں اگر کوئی شخص ایسے سستی کی وجہ سے کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ بھئی نماز کو ایسے مت پڑھو وہ پھر گندے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ آپ کی موہ پہ مار دی جاتی ہے تو تو بھئی اللہ کی عبادت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے جو علیت قررت وعینی فی السلام کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یہ تو اللہ کی عبادت ہے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے وقت پہ پڑھنا چاہیے ایسے سستی کی وجہ سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور عادت نہیں بنا لی چاہیے کبھی آدمی بیمار ہے تھکا وا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مستقل ایک عادت بنا لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے ایک دعا پھر پرگرام گفتو کے اندر کوئی شامدیت کرتا ہوں اچھا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی آج کل کے حساب سے کتنا یعنی سونا تو ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے اور چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی تو ان دونوں کا ہونا یا ان دونوں کے بقدر رقم کا ہونا وہ صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے اچھا دیکھیں ناظرین اس وقت کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سونے اور چاندی میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا تھا پرائس کا ہوتا تھا کیونکہ سونا ہمیشہ سے سونا ہے چاندی ہمیشہ سے چاندی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو ہی سمنیت اور ملکیت دی ہے ہمیشہ سے یعنی جب سے کائنات بنی ہے سونا اور چاندی کے اندر سمنیت ہے یعنی اس کے اندر آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ پیپر ہے نا پورا نظام تبدیل ہو رہا ہے اس پر میں ڈسکس نہیں کر رہا صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو پہلے اتنا فرق نہیں ہوتا تھا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر سونا دس پاؤنڈ کا تولہ ہوتا تھا تو چاندی جو ہے وہ چھ پاؤنڈ سات پاؤنڈ کی ہوتی تھی یعنی سیونٹی کا ریشو ہوتا تھا ہنڈیڈ سیونٹی کا اب تو بالکل یعنی زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے اب یہ حال ہے کہ سونا جو ہے وہ ایک تولہ جو ہے سونا وہ پانچ سو چودہ پاؤنڈ کا ہے یعنی پانچ سو چودہ پاؤنڈ کا ایک تولہ سونا اور ایک تولہ چاندی جو ہے وہ پانچ پاؤنڈ کی ہے اب ایک تولہ چاندی پانچ پاؤنڈ کی ایک تولہ سونا پانچ سو چودہ پاؤنڈ کا تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے یہ تو یعنی زمین آسمان کا یہ تو بہت بڑا فرق ہو چکا ہے تو لہذا اب اگر کسی کے پاس چاندی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اس کے باقدر رقم تو وہ تو دو سو ساٹھ پونڈ بنتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دو سو ساٹھ پونڈ ایکسٹرا ہیں جو اس کی سیونگ ہے اور اس کے پر کسی قسم کی کلائبلیٹی نہیں ہے تو وہ دو سو ساٹھ پونڈ کا مطلب کیا ہو گیا یہ ہو گیا پاکستانی تقریباً چالیس ہزار ایک اور پچاس پچپن باون تقریباً آپ سمجھ لیں کہ نہیں چالیس ہزار اور تقریباً ساٹھ کا ہو گیا دس بارہ تقریباً ففٹی ٹو تھاؤزن روپیز بنتے ہیں یہ بلکہ نہیں ففٹی ٹو بھی ففٹی ٹو کے کے اگر ایک سو پونڈ دو سو کا ایک ہو تو سو پونڈ کے چاہاں بیس ہزار اور دو سو کے چالیس ہزار ہو گئے اور ساٹھ پونڈ کے اسی طریقے سے تو یہ باون ترپن ہزار روپے بنتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں باون ترپن ہزار روپے جس کے پاس ہوں وہ صاحب نصاب ہو گیا تو باون ترپن ہزار کی تو کوئی ویلوی کچھ نہیں ہے اور پھر جسرہ آ جاتا ہے کہ تین ہزار آٹھ سو پچپن پونڈ جس کے پاس ہوں اگر سونے کے بقیدر تو لہذا اس وقت علماء نے ایک عمومی طور پر یہ درمیان کا وہ نکال لیا ہے کہ بھئی درمیانی راہ کیا ہے کہ جس شخص کے پاس بھی تقریباً پاکستان کے اندر بنتا ہے کہ چار لاکھ روپے تک ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے تو یہاں پہ اب تقریباً جو ہے وہ اس کو آپ لگا لیں تو دو ہزار پونڈ بنتے ہیں تو دو ہزار پونڈ جس کے پاس بچیں گے سال کے آخر میں سیونگ ہوگی تو اس کو پھر زکاة دینی ہوگی تو دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ جی عورتوں کو نماز کیسے پڑھنی ہے اچھا دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے سوال اس اعتبار سے کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو انسان بنایا ہے یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں مرد اور عورت دونوں انسان ہیں مرد بھی انسان ہیں عورت بھی انسان ہیں ٹھیک ہے اور دونوں ہی سے مطالبہ ہے اللہ تعالی کا نماز کا زکاة کا حج کرنے کا سارے مطالبہ مرد سے بھی ہیں عورت سے بھی ہیں اور جتنی خواہشات اللہ تعالی نے مرد میں رکھی اتنی خواہشات اللہ تعالی نے عورت میں بھی رکھی ہیں عورت کا بھی میکنیزم وہی ہے عورت بھی غصہ کرتی ہے اس کی بھی جذبات ہیں اس کی بھی طبیعت ہے اس کی بھی آنکھیں ہر چیز تو عورت کی سیم ہے صرف و صرف اللہ رب العزت نے عورت کی باڈی کے اندر یہ فرق رکھ دیا کہ بھئی وہ اب ماں بنے گی اور اس کے اندر ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے ایک رحم رکھ دیا اووری رکھ دی یوٹریس رکھ دی مرد کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی مرد کے اندر ایک دوسرا اللہ تعالیٰ نے یعنی اندر کا لیکن نظام حضام ہر چیز برابر ہوتی ہے سیم ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو مختلف جہد پہ پیدا کیا اس کی جسمانی ساخت کے حوالے سے تو لہذا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا کے بڑے بال رکھو اب آپ دیکھیں اگر عورتیں گنجی ہونا شروع ہو جائیں چھوٹے بال رکھنا شروع ہو جائیں مرد بڑے بڑے بال رکھنا شروع مردوں کے پہلے بعد تو بڑے بال ہوتے نہیں ہیں اگر بہت کاٹے ہی نہیں ہیں تو کبھی تو پھر جا کے بڑے بال ہوتے ہیں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی تو زیادہ تر داڑی آتی نہیں ہے مردوں کی آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑ وہ کی وہ بھی اس لیے تاکہ عورت اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت تخلیق ہے کائنات کے اندر اللہ نے حسین ترین جو تخلیق کی ہے انسان اور انسان میں عورت کو وہ اس لیے تاکہ اس کے اندر اٹریکشن ہو اس کے اندر جازبیت ہو اس کے اندر کشش ہو اور عورت کی آواز آپ دیکھیں مختلف ہوتی ہے اس کا جسم اس کا چہرہ ہر چیز تو وہ اس لیے کہ صرف و صرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اٹریکشن رکھی تاکہ مرد کو اس کے اندر اٹریکشن ہو نکاح کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو کیا رکھیں قائم رکھیں اور اگر یہ ساری چیزیں عورت کے اندر نہیں ہوتی تو مرد کو تو اٹریکشن ہی نہیں ہوتی بھئی عورت کے دو منٹ کے لئے عورت گنجی ہوتی عورت کے جو ہے وہ چہرے پہ داڑی ہوتی عورت کا جسم بھی مردوں کی طرح ہی ہوتا اور اس کی آواز بھی مردوں کی طرح ہوتی تو اب آپ بتائیں کہ کس مرد کو اس کے اندر اٹریکشن مل رہی ہے کوئی بھی نہیں تو پھر یہ جو سارا نظام چلتا ہے یہ کیسے چلتا کیسے قائم رہتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسی طریقے سے یہ بڑا اہم سوال ہے اس کو میں اس لئے درہ تفصیل سے ڈسکس کر رہا ہوں اب عورت کا کیا سطر اور ہے مرد کا سطر اور ہے دیکھیں مرد جو ہے اس کے لئے اس کا سطر کیا ہے ناف سے لے کے یعنی ناف اور گھٹنے یہ اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے بس اگر نماز میں یہ چھپا ہوا ہے تو اس کی نماز کے اندر سطر ہو گیا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اگر یہ کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو چھپانا ضروری ہے عورت کا سطر کیا ہے پورا جسم اس کا سطر ہے سوائے چہرے کے سوائے دونوں ہاتھ ہتیلیوں اور دونوں پاؤں ٹکھنوں کے سے نیچے نیچے یہ سطر نہیں ہے اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے اس کو پورے جسم کو چھپانا ہے یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ بات رکھ دی دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ جب زمین پہ آئے تو دونوں بنانا تھے لیکن اددم ان کو احساس ہو گیا جنت میں احساس نہیں ہو رہا دنیا میں آکے احساس ہو گیا دنیا کا نظام اور اس کا محول ڈیفرنٹ ہے تو انہوں نے فوراً اپنے جسموں کو چھپانا شروع کر دیا اور پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو اپنی جو شرم گاہ تھی آگے سے پیچھے سے اس کو چھپایا اور حضرت حوہ نے پورے جسم کو چھپانے کی کوشش کی تو یہ عورت کے اندر فطری طور پر یہ بات رکھ دی گئی ہے تو اسی طریقے سے اب عورت کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہوگا نا مثال کے طور پر لیکن اس کے جو سطر ہے اس کا جو پردہ ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرد تھے تو لہذا عورت کے لیے جیسے پردے کے احکام ہیں اسی طرح سے مرد کے لیے تو وہ پردے کے احکام نہیں ہیں تو اب نماز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیکھا کہ دو خواتین مردوں کی طرح رکوع سجدہ کر رہی تھی اپنی آزا کو پھیلا کے تو حضور نے ناپسند فرمایا مسلم احمد کی حدیث ہے اور آپ نے اس کو ناپسند فرمایا تو لہذا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امہ آئیشہ کیسے نماز پڑتی تھی حضرت ختیجہ تلکبرہ کیسے پڑتی تھی آزا کو کیسے سمیٹتی تھی تو لہذا عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آزا کو سمیٹ کر نماز پڑے رکوع سجود قائدے کے اندر بیٹنا اور سجدے کے اندر ہاتھوں کو پھیلائے نہیں اس کو بالکل زمین کے ساتھ لگا کر نماز پڑے ٹھیک ہے جی باقی جو خواتین سمجھتی ہیں کہ بھئی نہیں کہ یہ طریقہ ایسے ہمیں نہیں پڑنی تو ٹھیک ہے بھئی وہ نہ پڑے لیکن جو خواتین پڑتی ہیں احناف اسکول آف تھوڑ کے اندر عورتوں کو سمیٹ کر نماز پڑنی چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو بحیث بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی نماز ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اچھا جی دوسرا سوال پوچھا تھا آسم صاحب نے کیا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر سلامتی ہو تو مسلمان تو ایک دوسرے کو اوپر سلامتی بھیج رہا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وہ کہتے ہیں علیکم السلام تم پر سلامتی ہو تو لہذا اب جب کسی غیر نبی کے ساتھ کہا جائے کہ علیہ السلام تو کیا کہہ سکتے ہیں شریع طور پر تو کہہ سکتے ہیں شریع طور پر تو کوئی قباہت نہیں ہے آپ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے غیر نبی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں یہ تھوڑا سا ایشو ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اب علماء کرام نے کیونکہ جب انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو علیہ السلام کہا جاتا ہے تاکہ اب پتہ چلے کہ کسی نبی کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی جا رہی ہے اور صحابہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کا نام لیا جائے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو دونوں عمر ہیں ایک کو رضی اللہ تعالی عنہم کہا جا رہا ہے ایک کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے تو رضی اللہ تو سب کے لئے دعا ہے سب کے ساتھ کہا جا سکتا ہے رحمت اللہ علیہ بھی سب کے لئے دعا ہے سب کو کہا جا سکتا ہے لیکن کیوں ان استلاحات کو رکھا اس لیے تاکہ ڈیفرنشیز ہو جائے کہ بھئی یہ نبی تھے یہ نبی ہیں یہ صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے باقی علیہ السلام آپ بالکل کہہ سکتے ہیں اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے اور کیونکہ جو تشیع ہیں ان کے ہاں عقیدہ امامت ہے اور وہ اماموں کو اسی طرح سے معصوم سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم انبیاء کرام کو معصوم سمجھتے ہیں تو ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی جی علیہ السلام سے متعد پھر وہ عقیدہ امامت کا تصور بھی آ جاتا ہے معصومیت کا تصور بھی آ جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام نہ کہا جائے حضرت حسین علیہ السلام نہ کہا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیا جائے لیکن اگر کسی نے حضرت علیہ السلام بھی کہا دیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر کسی نے حضرت حسین علیہ السلام کہہ دیا اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے صحابی ہیں نیک بندے ہیں عقیدہ امامت کا قائل نہیں ہے معصومیت کا قائل نہیں ہے تو بالکل کہہ سکتا ہے تو اس میں پھر ایسی کوئی حدث کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محسوس صاحب کیا آلیں ٹھیک ہے اس لیے سے حضرت کر رہا ہوں جی جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ آج تو کیا کہتے ہیں چوندوی کی چاند کی طرح دمک رہا چیرہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی جو ہے نا ابھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی صحیح دے دیئے ماشاءاللہ کرونا کے بعد برحال بہت اچھی صحیح آپ کی نارمل لگ رہی ہے آپ درنا لگا دینا میرے بھائی کرونا سے پہلے بھی اچھی صحیح تھی کرونا بھی اللہ کی طرف سے تھا اس کے بعد بھی ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے شکر اللہ کا اور اس وقت اگر میری کوئی کیفیت پوچھے تو بھائی میں تھکا وہاں انتہائی درجے اور سارا دل کام کر کے بلکہ نہیں لگ رہی تھکاوٹ بلکہ فریش لگ رہے ہیں وہ یہ لائٹیں ہیں لائٹیں لائٹوں کی وجہ سے لگ رہا ٹھیک ہے جاوید بھائی کیا سوال کیا پوچھنے آپ نے آچہ سوال ایک تو یہ تھا کہ وہ آپ نے مجھے سورہ فرقان کی بتائی تھی آیت نمبر 54 54 54 آیت نمبر 54 ٹھیک ہے 54 اور دوسرا میں نے سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ کوئی ہوتا ہے واقعی بندش جس رہا کر دیتے ہیں کوئی شادی کی بندش ریزق کی بندش دیکھیں جاوید بھائی اگر ایسا ہوتا نہ تو دنیا میں کسی کی شادی نہیں ہوتی کسی کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی کاروبار بند ہو جاتے اگر یہودیوں کو یہ طاقت مل جاتی کہ بندش کرتے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ساری مسلمان بندش کا شکار ہو چکے ہوتے اور یہ سب باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اللہ تعالی ہم سب کی افاد فرمائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا جزاکم اللہ نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جی والیکم سلام اپنا مفتی صاحب میں معموب ہو رہا ہوں کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے جی 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 فرمائے مامو کیسے آپ ٹھیک ہیں جی جی آچھا چلیں بڑی خوشی کی بات ہے جی میں آپ کو اپنا مفتی صاحب آپ نے جو دعا کی بڑی کامیابی ہوئی اس میں آچھا ماشاءاللہ جی وہ آنٹی نورین ٹھیک ہو گئی ہے آہ جی اور ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو بہت خوشی کا بات ہے آج ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے تو میں آپ کا بہت بہت مفتی صاحب شکریہ دا کر تو آپ نے تو بہت سکی دعا کی آچھا دیکھیں پہلے تو آپ جو ہے وہ مجھے مفتی صاحب نہ کہا ہے میں تو آپ کے لئے عبدالوہاب ہوں میں آپ کو مفتی اپنے دل سے بولتا ہوں آپ میرے بیٹے جی سے مجھے پتہ ہے آپ میرے دماغ دہنچ میں کوئی بات نہیں جی 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 بہت بہت شکریہ اور بڑی خوشی کی خبر دی آپ نے آنٹی ٹھیک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیت کے ساتھ رکھے اللہ آپ کو بھی صحیت کے ساتھ رکھے اور اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے جی اور بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا جی بہت شکریہ جزاکم اللہ ناظرین جی جاویز صاحب تھے اور یہ میرے وائف کے مامو ہیں سگے مامو اور میرے بھی مامو لگے بیوی کا مامو بھی مامو ہی ہوتا ہے بہت شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کیسے ہیں اللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ماشاءاللہ خیریت سے ہوں میں نے ایک چینل پر سنا تھا کہ درود پاک ہزار بار دوزانہ پڑھو دوزے ہشر میں وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنرلز میں داخل ہوگا ٹھیک ہے بتائیں دوزانہ کس مقدار میں کون سی درود دوزانہ جو جنرلز میں کون سی آپ نے کس درود کا نام لیا ہے کس درود کا کوئی بھی درود آچہ کوئی بھی درود ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جزاکم اللہ دیکھیں کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرے گا حضور کا قرب حاصل کرے گا اور بالکل اور بالکل اس کا تو کوئی دو رائے ہیں نہیں اور اللہ تعالیٰ حضور کی معیت عطا فرمائیں گے حضور سے جو شخص محبت کرے گا وہ حضور کی معیت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے دوسرا میرے بھائی نے کہا ہے کہ بھئی کیوں براؤن کلر داڑی پہ لگانا بالوں پہ لگانا یا مہندی لگانا تو جائز ہے کالا کلر کیوں نا جائز ہے کیا لوجک ہے اچھا دیکھیں شرعی طور پر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود و النصارہ یہود و النصارہ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے ہیں سیاہ کلر لگاتے تھے ٹھیک ہے تو یہود و نصارہ سے مخالفت کی وجہ سے کہا کہ بھئی آدمی سیاہ نہ لگائے بلکہ براؤن لگائے یا مہندی کا لگائے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات جو لوجیک ہے وہ یہ ہے جو سیاہ بال ہوتے ہیں جب سیاہ خضاب لگاتے ہیں تو وہ پورے سفید بالوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے عمر کے حوالے سے اس کے حوالے سے کہ بھئی اس کی عمر کتنی ہے ایک آدمی بڑی عمر کا اور سیاہ خضاب لگا کے اپنے آپ کو ینگ بنا کر پیش کرے اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دے یا نکاح کے حوالے سے دھوکہ دے کسی کو تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو براؤن ہوتا ہے اس میں آپ جتنا بھی آپ لگا لیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں سفیدی تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور سفیدی نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ لوجیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ناظرین ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے کلیک ہیں ہمارے ساتھی ہیں اسلام چینل پہ پرگرام کرتے ہیں سنیچر ٹاک اور اور وہ بیچاری تیرہ سال عمر تھی ان کو کینسر ہو گیا تھا تو آج ان کا انتقال ہو گیا وہ تو بچی تھی اور نابالک تھی بچی تھی اس کی تو اللہ تعالی نے مغفرت کی ہوگی اللہ تعالی اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے وہ تو اپنے والدین کے لئے شفاعت کرے گی دعا کریں کہ اللہ تعالی مشتبہ کو اس کی وائف کو اس کے گھر والوں کو بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو سبر عطا فرمائے تیرہ سال کی بچی کا غم بڑا بڑا سخت غم ہوتا ہے اللہ تعالی کسی کو یہ غم نہ دکھائے تو ان کے لئے خصیص دعا کریں گا اللہ تعالی ان کو سبر عطا فرمایا اور جتنے دوست احباب جنہوں نے دعا کے لئے سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اللہم انہ نسلک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدالنا ذنبن اللہ غفرت ولا حم اللہ فرشت ولا دین اللہ قدیت ولا حاجت یا لکارزن اللہ قدیت وعدیت یا رحم الراہمین یا رحم الراہمین اللہم انہ نسلک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الہد السمد اللہ لم يلد ولم يولد ولم يکل اللہ کفواً احد یا الہ العالمین یا رب العالمین لف لا مم اللہ لا الہ الا الحی القیوب وعنت الوجود الحی القیوب لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے فضل کا معاملہ فرمائے یا اللہ ہمارے جو دوست احباب جن کے رشتدار عزیز و قارب انتقال کر چکے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کو جنت الفردوز کے عالی مراتی بتا فرما اور یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحیحت کاملہ دائمہ آجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ ہمارے بھوکے کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت علامہ کاری تصور حکم دنی جو برمنگم میں رہتے ہیں سخت بیمار ہیں دعا کریں اللہ ان کو صحیحت کاملہ دائمہ آجلہ مستمر عطا فرمائے سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی جو صاحب کا تھے بہت بڑی شخصیت ہیں وہ بھی بیمار ہیں دعا کریں اللہ ان کو بھی صحیحت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یا اللہ جو جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحیحت عطا فرمائے یا اللہ جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکے یا اللہ پاکستان اور دول اسلامی کے اندر جہاں جہاں یہ بیماری پھیلی ہے اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ اور خاص طور پہ یا اللہ ہمارے دوست مجتبہ کو جو ہے اور اس کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما اور بہترین نعم البدل عطا فرما یا اللہ ہم سب بڑے خطہ کار ہیں گناہ کار ہیں تیری رحمت کے طلب گار ہیں یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محض اپنے فضل کو ہم سے قبول فرما ربنا تکبل منا انکا سمیل علیم وطب علینا انکا تتباب الرحیم وصل اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا علی محمد وعال علی صاحب اجمعین آمین برحمت ایر رحمت 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 امین ناظر انشاءاللہ آپ سے مندے کو ملاقات ہوگی اپنا خیار لگ موسیقی